بولی وڈ کی خوبصورت ابنیتری ہیں رمبھا جنہوں نے ویسے تو کافی ابنیتاؤں کے ساتھ کام کیا پر آج بھی انہیں سلمان خان کی ہیروین کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جن کے ساتھ انہوں نے فلموں میں کافی اچھی کیمسٹری شیئر کی تھی اور کافی مشہور ہو گئی تھی اب یہ سلمان خان کی ہیروین ہے تو کافی فیمس ہیں لیکن آج بھی سبھی لوگ ان کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے ہوں گے ابھی بھی آپ ان کے بارے میں دس اننون اور انٹرسٹنگ فیکٹ سے انجان ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ ایسی ہی دس انسنی اور دلشفت باتیں بتانے والے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اگر آپ بھی ان سے جڑے ان اننون فیکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں ساتھ اس خوبصورت ادھاکارہ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں خوبصورت ادھاکارہ رمبہ کا جنب 5 جون 1976 کو وجہ وڑا میں ہوا جب ان کا جنب ہوا تھا تو انہوں نے اپنی ساری پڑھائی اٹکنسن سینئر سیکنڈری سکول سے پوری کی آپ کو بتا دے کہ انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا اور جب سے یہ سیونت کلاس میں تھی تب انہوں نے سکول کے اینوال فنکشن میں ایکٹنگ پرفارمنس دی اور اس فنکشن میں ملیالم فلم کے نردیشک ہاری ہارن موجود تھے جو ان کی ایکٹنگ سے کافی پربھاویت ہوئے اور آگے چل کر انہوں نے انہیں اپنے فلم سرگم میں کام کرنے کا موقع دیا جسے انہوں نے سویکار کر لیا اور فلم میں کام کرنے کے لیے انہوں نے محض 15 سال کے عمر میں سکول چھوڑ دیا تھا اس طرح انہوں نے اپنے کریر کی شروعات کی نمبر 3 کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رمبہ کا نام شروع سے ہی رمبہ نہیں تھا بلکہ ان کا اصلی نام ویجی لکشمی یہ دی تھا جسے انہوں نے اپنی پہلی فلم کے نام امرتہ سے بدل لیا اور پہلے اسے اپنا سکرین نیم بنایا جس کے بعد انہوں نے تمیل فلم آ اوکاتی ادکو میں کام کیا جس میں ان کے کردار کا نام رمبہ تھا یہ نام انہیں اتنا پسند آیا کہ اسی نام کو انہوں نے اپنا سکرین نیم بنا لیا جو آج تک لوگوں کے ذہن میں ہے نمبر 4 رمبہ نے اپنے کریئر میں قریب سو فلموں میں کام کیا جن میں ہندی سے لے کر تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم بھاشا کے فلمیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ہندی بھاشا کے سترہ فلموں میں کام کیا تھا جن میں سے جڑوا اور بندھن سب سے یادگار فلمیں ہیں جن میں انہوں نے سلمان خان کے ساتھ کافی اچھی کمیسٹری شیئے کی نمبر 5 کیا آپ جانتے ہیں کہ بولی وڈ میں لوگ رمبہ کو دیویا بھارتی کی ہمشکل کہتے تھے بے شک کہ کافی حد تک ان کی طرح دیکھتی تھی پر ان کے پاس ان کے جیسا لک نہیں تھا اس لئے تو چند ہٹ فلمیں دینے کے بعد رمبہ کے بولی وڈ کریئر میں گھرا وٹانے لگی جس کے بعد انہوں نے انڈسٹری چھوڑنے کا من بنا لیا اس طرح ان کے آخری بولی وڈ فلم سال 2004 کی دکان پیلا ہاؤس تھی اس فلم کے بعد انہوں نے ہندی فلموں سے دوری بنا لی حالانکہ وہ ملیالم کن نڑ بھوچپوری جیسی بھاشاؤں میں فلمیں کرتی رہیں نمبر 6 بھلے ہی رمبہ کا بولی وڈ کریئر کافی چھوٹا رہا ہو پر اپنے اسی چھوٹے سے کریئر میں انہوں نے سلمان کھان سنیل شچو اور گوویندہ جیسے بڑے بڑے ابھی نیتاؤں کے ساتھ کام کیا اور سبھی کے ساتھ ان کی جوڑی کو درشکوں نے کافی پسند کیا رمبہ نے سال 2010 میں بزنس مین اندرن پدمناتھن سے شادی کی اور کینیڈا میں شفٹ ہو گئیں شادی کے بعد ان کے سسرال والوں نے انہیں طرح زیادہ پرتاڑت کیا تھا کہ یہ پتی کا گھر چھوڑ کر چلی آئیں جس کے بعد پتی سے لڑائی سلچانے کے لیے رمبہ نے کاؤنسلنگ کا زہارہ لیا اور کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ دونوں کا معاملہ سلچ گیا ہے نمبر 8 آپ جانتے ہیں کہ سال 2008 میں رمبہ کو بےہوشی کی حالت میں اسپطال میں بھرتی کروایا گیا تھا اس گھٹنا کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے سوسائیڈ کی کوشش کی حالانکہ بعد میں اس گھٹنا پر رمبہ نے صفائی دی انہوں نے سوسائیڈ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی نمبر 9 کیا آپ جانتے ہیں کہ رمبہ نے چالیس کے عمر میں ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جو آج ایک سال کے ہیں بیٹے سے پہلے بھی ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کا نام شاشا اور لاورنیا ہے نمبر 10 آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب بھی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کبھی بولوڈ میں واپسی نہیں کریں گی تو یہ جواب میں ہمیشہ نہ کہتی ہیں جس کے پیچھے کا قارن بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بولوڈ بہت بیکار جگہ ہے جہاں ایکٹرس کی قدر نہیں کی جاتی اور جہاں میری قدر نہیں ہوگی میں بہاں کبھی نہیں جاؤں گی تو دوستو آپ کو رمبہ کے بارے میں کونسا فیکٹ جان کر حیرانی ہوئی آپ ہمیں کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولوڈ سے جڑی ایسی مسالی دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں